انسان اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں لیکن سارے لوگی کانوں کے کچھے ہوتے ہیں بہت اتنا فرق ہوتا ہے کچھ تھوڑے زیادہ کچھے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے کم کچھے ہوتے ہیں لیکن سارے ہی اثر قبول کرتے ہیں زمانے میں سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں تسلیم کر کے اعتراف کر کے اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں میرے جال کو عام ہوئے زیادہ نہیں میں نے خود دیکھا ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی دادا جی سے کہا گیا کہ میرے جال بوک کرا لیں تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر تینیاں کروں ٹوری گیا نے اب یہ کہ وہ باتیں یہ بھی کل کی بات ہے لمبی نہیں پندنہ ٹھارہ سال پرانی ہوگی پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرے جال بوک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آج بھی ہے لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور ہم نہ فالو کرتے ہیں رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں مزاج ہوتا ہے جس ڈھگر پہ ساری دنیا چل گئی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں ہمارے بزرگوں میں ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے ہماری جو پرانی بوڑی خواتین ہوتی تھی وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے سیر ٹھیک رہتی ہے اب جناب پریشر پکر میں پکتا ہے بے شک اس کا گلہ گھوٹ دیا جائے پوری طرح سے پکے گا اسی میں ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ کو انسان جتنا بھی سے آنا ہونا بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے اس کو چلنا ہی پڑتا ہے رب نے مسئلہ حال کر دیا فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کہ پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائے جائیں گی میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے معبوب کی لقد کانا لکم زندہ پاہ زندہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ فرمایا تمہارے لئے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے سونی بات ہے حضور کا طرز زندگی اختیار کرو نبی پاک کے طریقوں پہ چلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے بولو حضور کے رستوں کے مسافر بنو نبی پاک کی سنت کو شریعت کو حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو اپناو ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں پڑھیں غور کریں سنیں یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے رٹے رٹائے یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی سامنے مرد بیٹھیں گے اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتابوں سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو نارے تھوڑے لگیں ویناوی تھوڑیاں ہو داد بھی کم ہو امداد بھی کم ہو ہو سکتا ہے یہ ساری دیاری دپے والے معاملات کمزور ہو لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتا ہے نا بیوی کے اور جو بیوی کو حقوق بتا ہے خامند کے وہ احساس والے ہیں احساس والے درد والے درد والے نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شہر کے ساتھ ہے اتنا احساس والا یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا یہ نہیں فرمایا اس بات کی نزاکت کو سمجھیں فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شہر کو کریں کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا مرد کے لیے بار بڑے اچھے بڑے جناب بہترین بڑے چوجسہ بڑے صاحب بڑے علامہ بڑے مفتی بڑے فلان اور گھر میں موڑی نہیں زیدہ کرتے اس صبح سے بیٹھی یہ بیچہری اس نے کوئی بات کر دییا تیرے ساتھ اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھارہ آگیا کہ میں ڈا تھکے آیاں تو کس کو زنائے کس سے بات کرے نبی کریم کا حسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے میں نے روٹی پوچھی جے کہ نہیں میرے کپڑے استری ہوئے نہیں کہ نہیں میں نے پروٹکول دے تو کسی اور کی بھی سوچنا تیرے سب خوشنہ تیرے ساتھ ہی ببستہ ہیں خدا مجھے ایسی خدایی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے حضور کا اصوہ حسنہ کیا ہے لو عدیث پاک سنو آپ خوش ہو جائیں گے حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا آئشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں کبات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتا چل جاتا ہے حضرت آئشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے نراض حضور نے فرمایا بتاؤں پھر یا رسول اللہ فرمائیے تو معبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو حضور اٹھاتی ہوں فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے راب کی قسم اور جب نراض ہوتی ہو نا دل میں کبات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم خلیل کے راب کی قسم پھر تم حضرت عبراہیم کا نام لیتی ہو قربان جائیں کیا عدا ہے مدینے والے محبوب کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کے ساتھ والا سوچتا کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے اس بچارے کے جذبات کیا ہیں حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی عرض کرنے لگی قربان جاؤں قریب محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو کوئی بول کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے اس کے لفظوں سے غور کرو اس کے جملوں پر غور کرو اس کی باتیں دیکھو اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بچارہ اس درد کو محسوس کرو حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے تو سیدہ اشارس کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم میں مجھے اس رب کی اس نے آپ کو رسول بنایا ہے میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں تھوڑا سنہ حضور کا عصوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے گھروں میں ہے زیادہ مشکل بار نہیں زیادہ مشکل گھر میں آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے میں جاناں تھے میرا کام جاناں اللہ آپ کو خوش رکھے تھوڑا ڈاڈا ہوں آپ میری بات پر توجہ کریں عزیز دوست ہوتا یہ ہے بار صرف اس معاملے ہی ڈاڈا ہوں باقی اللہ معاف فرمائے باقی کام سادہ ہی ہے آپ پریشان ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا باس دوست پاسہ نہیں کیوں ڈاڈے ہیں بڑے سادے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے باس قبول کرے آپ گوھر کریں گے کیا کہہ رہا ہوں دیکھو ہمیں نہ زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں باہر نہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وزہ دار ہوتے ہیں پردہ رکھتے ہیں پسند نہیں کرتے ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نہ موٹ سیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری روٹنا اس سے تو اوروں سے علجتے پھرنا کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے حضور نے احساس کیا اوہ یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کیا یہ جی علامہ صاحب ہیں اچھا جناب یہ چوجنی صاحب ہیں یہ جاج صاحب ہیں یہ فلان صاحب ہیں انہوں نے کبھی بچے کو آت نہیں لگایا بچہ کس کا ہے یا اب ان کا بچہ ہے تو کوئی ارجنی کندے پہ اٹھانے پہ کوئی منہ نہیں اگر نبی کریم سے زیادہ تو عزاز نہیں نا کسی کا تو آپ صحیح بخاری پڑھیں حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب بڑی نواسی بخاری میں موجود ہے حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو میرے رسول کی چار بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے جب رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو بچی کو رکھ لیتے ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے اکرہ بن حافظ نام تھا نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا تو آڈینی گل کرن لگا ویسے میں بعض ایسے لوکانوں جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں ہوں دے کہنے لوکانوں کہنا سنے تینا روٹی تام مل دی یہ تو بچے کھڑائیں تھے انہیں لے یہ کوئی شرم والی بات ہے یعنی تیرا بچہ طرف جائے زندگی میں تیرا پوتا تیرا نواسا اسے محبت ملے گی نبی پاک سے زیادہ مسروف آدمی کوئی نہیں اکرہ بن حابیس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں نے تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا وہ جانے ان کی ماں جانے حضور نے پتا جواب کیا دیا تھا یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا حضور نہیں محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے اس شخص سے حضور نے کہا اقراب انحابیس روایت کرتے محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں مجھے تو رحمت اللہ العالمین بنایا تھوڑے سی لہجے پر غور ہو تھوڑا انداز پیار والا ہو تھوڑا سا احساس ہو اچھا جو کبھی کبھی ملے ان سے انداز میٹھا اس کا کیا فائدہ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا پہلے ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی تو نبی پاک کا جو عصوہ حسنہ ہے حضور نے جو ہمیں جو طریقے دی وہ بالکل عام فہم ہے روٹین کے ہیں ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے ازام پائے جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی وہ مجھے ایک صاحب روض اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے چپ کر کے سن لیتے تھے مسئیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور پیروں کی کرامت بھی ہر ڈیڑھ منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں میں کہا پیرانوں پوچھ کہنے لگے کسی حال ابن پوچھتے پہ میں کہا پیرانوں مدرسے داخل کراؤ پیرانوں مدرسے داخل کراؤ یہ نواندہ کہنے لگے کچھ نہیں تھے کیوں کہ حضرت سلطان بہو کا فتوہ ہے بان جلموں جو کرے فقیری و کافر مرے دیوانہ ہوں یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے مقتدہ بن یہ کیسے ہو گیا اپنی زندگی میں اصولوں کی منعات پر محاملات چلتے رسول پاک نے تعلیم دی ہے حضور کا عصوہ حسنہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مدہ کیسے ہے نبی کریم سے دین سیکھو حضور سے عصوہ حسنہ سیکھو اور سادہ تکلفات سے مبررہ زندگی روٹین میں زندگی آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے سب سے بڑا مسئلہ میں جاتا ہوں ملک میں سور کرتا ہوں دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہے نا ہمیں ڈریس دے دو ہمیں پہنچنا آتا ہے پندرہ موٹ سیکھل آگے ہیں بیس اس کے آگے ہیں دس اس کے آگے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ وزیر روڑتے چڑ جائے تم ہی نہیں تھا آمیل دی تو یہ پیر چڑ جائے تم ہی نہیں تھا آمیل دی بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے اس پروٹوکول سے ان چکروں سے اسی کے سیدے کچھ بھی نہ لگ دے نہ کوئی ساڑھا دردی اور درویش جو ہوتے ہیں نا درویش راب کے حضرت بابا بلے شاہ صاحب کسور میں اتقاف نہیں کرتے تھے کہتے تھے بندے آتھ بڑے چومتے سب کو پتہ ہے سیدوں غوث پاک کی اولاد دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے اور کہتے تھے اوٹھ بلے آ اوٹھ بلے آ چلو تھے وسیع جتھے وس دینی ساری انے اوٹھ نہ بلے آ چلو تھے وسیع جتھے وس دینی ساری انے نہ کو تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالی حضور کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا مٹھا کھانا بھی سنت ہے پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے جی یہ بھی سنت ہے حضور کی اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت فاقہ دے یہ سادگی یہ آجزی یہ حضور کی پسند ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا وہ آسان ہے ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے بادشاہی میں فقیری سادہ طرز زندگی لوگ آپ سے مل سکیں پیار کر سکیں بات کر سکیں گفتگو ہو سکیں آپ تک رسائی آسان ہو آپ کا لہجہ سادہ ہو آپ کہی جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آجائیں آپ کے سو قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو یہ شوق چھوڑ دو کئی دفعہ نہ زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں اس طرح ہوتا ہے ہم دیکھ دیکھے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے انسان کمزور پڑ جاتا ہے مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں روحانیت پیچھے رہ جاتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس زبریلِ امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں جنابِ سلمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں مجھے اختیار دیا گیا میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں حضور فرماتا ہے میں نے بادشاہی قبول نہیں کی رب کی بندگی قبول کی بندگی بندگی عبدہو و رسولو بندگی قبول کی ہے ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے باپ کے لیے ٹائم نکالے بہن بھانیوں کے لیے ٹائم نکالے دیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے دوستہ باب سے وہ مسکرائے بات کرے وہ کسی کے دکھ درد میں کام آتے ہیں حضور تیمارداری کرتے تھے کسی کے ہاں چلے جاتے تھے نبی پاک علیہ السلام اشکشوئی کرتے تھے ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے ہم دور نکل گئے ہیں ہم آزمائش میں آ گئے ہیں ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر اپنا کچھ عزاز بنا لیا ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی تقریریں پیٹ برنے کو نہیں ہوتی عمل کرنے کو ہوتی ہیں مقصود کوئی مسئلہ زمجانا ہے میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا یاد رکھنا غزور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ بھئی جو دروازے میں دوست کڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں نہیں آپ نے پیچھے دیکھیں تو آڑی نہیں گھلو تو اسی نہیں بے کڑا گئی کمال ہو گئی تو آڑی تھے میری تیاری لگ گئی یہ تھے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں جو ہیں بس جی بس دیکھیں نا مسئلہ موقع بھی کیا ہے انہی کو تگال سی آپ توجہ کریں حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور پہ میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ دو چار دن سے کھانا نہیں کھایا میں نے نا فٹا فٹ بندے گینے حضور کے ساتھ کتنے گھر میں میں نے کہا پانچ لوگوں کا کھانا پکاؤ یہ در بات کو سمجھنا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پا گیا تشریف لے آئیں حضور تشریف لارے چار لوگوں کے ساتھ اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے اب حضور نے میزبان سے پتا کیا فرمایا فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں ایتھے روز پہ ہی دیجئے منڈے یا لے انہوں نے واقعی نا تسی بندے زیادہ لے آن دیں انہوں نے کہیں تسی روٹی بھی نہیں دے سکتے تو میرا سوال ہے تو انہوں کرونی لب دی کھوڑی آلیں کو نہیں کھانی جے خدا کے بندوں اتنا بوجھ ڈالو گے کس نے تمہیں یہ کہا ہے سارا کچھ کر دے اس طرح کی باتیں حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے حضور آئے نا زندگی میں اپنے معاملات میں اپنے طرز حیات میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں جس سے کشادگی ہو دیکھو جب تک انسان اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے نا کسی بھی چیز کا وہ بے سکون رہتا ہے آپ کے جسم پر تھوڑے سے دھبے لگ جائے نا مثلا یہ میں نے کرتہ پہنا ہے تو کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو مجھے بڑی ہوگی کہ یار میرا بٹن ٹوٹے آئے محفل میں جا رہا ہوں نفسیاتی طور پر انسان غیر مطمئن ہوتا ہے وزہدار آدمی بڑا گھار ہے اللہ نے گنجائش دی ہے بڑے سارے لوگ آ سکتے ہیں پیسے بھی ہیں روٹی بھی پکا سکتا ہے کلاہ بھی سکتا ہے سب کوئی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بندہ بلکل دروازے پہ آکے کہنا میں آگیا ہوں تو وہ اتنا وزہدار بندہ بھی دیرے دار بھی برا محسوس کرتا ہے کہتا ہے پہلے بتانا چاہیے تھا کیوں کہتا ہے یار اسی ذرا صفائیتیں کر لیں تھے کپڑے تو بدل لیتے کیونکہ انسان تھوڑا سا نا ذرا سا بھی داگ دبا کھر میں کپڑوں پہ ہو تو بوجھ محسوس کرتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہے ٹینشن نہیں جاتی میرا جواب یہ ہے کہ دیل چیک کریں اوپر کوئی دبا تو نہیں اگر حسد کا دھبا ہو ادھر دیکھو اگر حسد کا دھبا ہو بھوز کا دھبا ہو اداوت کا دھبا ہو تکبر کا مسئلہ ہو کہ میں کوئی شہم ہوں پھر بندہ سارا دن صابلاندہ یہ کہ میں نے فلانے نے اسلام نہیں کیتا یہ مفت کی بیچینی ہے جو سکون لینے نہیں دیتی اگر اندر کوئی مسئلہ بان جائے نا اس طرح کا مہاکہ فیصد ریک حضور نے فرمایا تیرے سینے میں کھٹکتے ہیں تیرے عیب وہ تجھے بیچین کر دیتے ہیں بے سکون ہو جاتا ہے بندہ اگر زندگی اور سادی زندگی اور سادی او کاکہ تمہیں انہوں سلام نہیں کیتا تمہیں کہ کوئی اور جنی تُس ہی کر لو میری بھانت کی سمجھا رہی ہے بھئی آپ کر لیں سلام سلام جو پہلے لے اسے سواب زیادہ ہوتا ہے اس مشکل میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے میں میرے بہت سارے پیار کرنے والے دوست ہیں دور دراز سے آ جاتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے صرف ہاتھ چومنے ہی عدب کا تقاضہ ہے تو میں کہتا ہوں عدب کا تعلق دل سے ہے ہاتھ چومنے سے نہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدتیں چینوں سے نظر آتی ہیں کہ کتنی کو ہیں ان کو لفظوں میں قید نہیں کرنا چاہیے محبتوں کو جملوں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات وہ اللہ خیر کرے ہمارے ہم بڑے بڑے انچے انچے لکب بڑی بڑی باتیں نکیبے محفل کر رہا ہے فلان صاحب آگئے اوہ بھئی تو ٹھہر جا سادی بات کر جس کو سب کے دل قبول کر لے تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان یہ زندگی مشکلات والی اس سے بندہ باہر آئے اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دے آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نہ تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھونا تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بلکل صاف ہے اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بوز نہ رکھنا فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں نا پسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے لیکن کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے بغض نہ پیدا کر لینا مقاولے میں نہ اترانا وہ ساڑے ہیں ایک فخر اور بھی ہے وہ منڈا منڈا کہنے دے جی میں قدیس اور اندھکار نہیں گیا میں تھے باہر علاقے آ جانا میں کہوں کو کمال ہے کسی کی بیٹی کو بنیاد بنا کر عزت کرا لے نہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں کوئی بات ہے کرنے والی اللہ کی رسول نے تو فرمایا سسر تیرا باپ ہے استاد تیرا باپ ہے تو فخر بتا رہا ہی فخر والی بات ہے یہ تو تجھے تھوڑا سا شرم کر کے بات بتانی چاہیے تھی کس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنا عزاز بنا لیا کس چیز کو باعث فخر یوں کو باعث فخر بات ہے میرے دوستو دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے یہ حضور اپنے غلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں یہ آپ بلیہ کہتے تھے جناب انس بن مالک اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو اور اگلے لفظ کیا ہیں حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے نیرہ مسواق لے کے دانت ساو کرنا ہی سنت نہیں دل ساو کرنا بھی سنت ہے دل ساو کرنا بھی سنت ہے یہ بھی تیرمزی کی عدیث میں موجود ہے میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں آپ گوھر کریں گے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے دو لوگ آپ توجہ کریں جی میری آپ ایک بات بھی سمجھ گئے نا دیکھیں آپ کتنے ہیں سارے لوگ ماشاء اللہ ہیں اور اتنی محبت سے آپ آئیں اگر ایک بات آج اپنی ہم تربیت کر لے ایک زیادہ نہیں ایک بات اگر جلسوں کو کانوں کی لذت سمجھ کے نہ لو خدا آرہا بڑی ہو گئی تقریریں بڑی ہو گئی باتیں بڑے ہو گئی نعرے دین تو عمل کے لیے آیا ہے اب اس کی عملی صورتوں پر بھی آئے نا میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں سب نے عدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بکشش ہو گئی تھی سنی ہے نا لیکن یہاں سڑک پہ گاڑی سے ٹکرا کے کتا مر جائے نا تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لاکھے سڑک سے اٹھتا ہے کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائیڈ پہ نہیں کرتا کس لیے سنتے ہیں تقریریں کس لیے پڑھتے ہیں جمعے کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں باتیں کرنے کے لیے دین تو عمل کے لیے آیا ہے جو قوم مجھے اللہ نے توفیق دی ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی تھوڑی سی بڑی بڑی مختصر سی سب سے تھوڑی ہماری ہے سیلاب زدگان کے لیے ہم گئے دو دفعہ میں خود بھی گیا اور میرے سنگیتوں تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں ساری حکومت میں ہیں کسی کی پنجاب میں حکومت ہے کسی کی مرکز میں حکومت ہے کسی کی سندھ میں ہے کسی کی خیب قورن کیوں لگ پہے ہو میں غلط گل کی تھی بڑی آپ نے غور شروع کر دی ہے آہاں خوب کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھوڑا سو تو سنے نا سچی بات تو سنے ہے نا سب کی حکومت سارے حکومت میں کیوں نہیں گئی یہ سارے سلاب وہاں جا کے دیرہ لگاتے نا اور جب تک خبریں تیز تھی نا کہ سلاب آیا ہوئے ہمارے دل بھی نرم تھے جس دن سے خبریں تھنڈی ہیں سلاب والوں کے گھر بن گئے ہیں سب کے چلے گئے وہ گھروں میں ہم تو چوب کر گئے ہیں کیونکہ خبریں تھنڈی ہو گئی ہیں ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے ہیں میڈیا باہر پہ چلتے ہیں زندگی حقیقتوں سے گزرتی ہے خبروں سے نہیں گزرتی حقیقتوں سے کسی کے گھر رات رہنا پڑ جائے تو کسی کے کمرے میں نیند نہیں آتی مجھے بتاؤ جو دو مہینے سے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں انہیں کیسے نیند آتی ہے بیٹیاں سانچی نہیں ہوتی تو یہ سڑکوں میں بیٹھے ہیں بچیوں سمیت بس ہم لوگ مرضی ہماری اپنی ہے مقصود سا ہمارا مزاج ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اصل احساس ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے یہ ہمیں بنا دیا گیا ہے یہ خود غرضی سکھا دی گئی ہے مادہ پرستی بہرحال بات زیادہ نہیں کرنی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اور جناب انس من مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اچانک دروازے پہ دستک ہوئی حضور نے فرمایا دروازہ کھول لو جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے یہ ذرا دیکھو میرے نبی پاک کا علم غیب یہ دیکھو مسند امام احمد بن امبل میں عدیث موجود اور میرے آلہ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ آجنتی ہے فرماتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا تازہ وضو کیا تھا تو پانی کے کترے داڑی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیڑ کے بغل میں رکھے ہوئے تھے وہ آیا اس نے جوتے ایک جگہ پہ رکھے سلام لی جو بات کرنی تکی اور چلا گیا کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا کہ یار کمال ہو گئی ہے جیسے حضور جنتی کہہ دے کمال نہیں ہو گئی حضور تو مسکرا کے دیکھ لیں تو کرم ہو جاتا ہے اور جس کو حضور جنتی کہیں کہتے ہیں دوسرا دن تھا وہی ٹائم تھا وہی بیٹھے تھے پھر دروازے پہ دستک ہوئی حضور نے فرمایا کھولو دروازہ جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے کہتے ہیں دیکھو کرم اللہ کا ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا بڑے نصیب ہیں بھئی کہتے ہیں اسی طرح آیا وضو تازہ کیا ہوا تھا کوئی بات کی اور چلا گیا اللہ کی قدرت کو اس نے اتفاق کرم بالائے کرم وہیں بیٹھے تھے تیسرا دن تھا پھر دستک ہوئی میں ہوں اور جنابِ انس بن مالک تھے دروازے پہ آنے والا آیا محبوب نے فرمایا کھولو بھئی جنتی آ گیا ہے کتنے وہی بندہ آ گیا میں بریلی شریف میں آذر تھا انڈیا میں تو آلہ حضرت کے بھائی ہیں مولانا آسن رضا ان کے پوتے تھے شیخ العدیث مولانا تحسین رضا رحمت اللہ تعالیٰ ان سے میں نے کہا حضرت اپنا کوئی شعر سنائیں بڑے کابیر علیم تھے دوہزار آٹھ میں ان کا وصال ہوا انہیں اپنا شعر سنایا کہنے لگے علمِ غیبِ رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے دن بھی فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ جنتی ہے فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہ گھر گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا میں نے کہا یار میربانی کرو مجھے کوئی تین دن کا مہمان نہیں بنا لیتے خود کا خود کہتے ہیں میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ پتا کرو کونسا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تین دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی عزیبی پتا کرائی دے پتا کرو انہیں پیسے کی میں کٹے گیتے ہیں پتا کرو مشہور کے انجوئے ہیں پتا کرو شارٹ رستہ کونس ہے اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے کمزور وَيَرْزُقْهُ مِنْحِيْسُ لَا يَحْتَصِبُ رب فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے نا میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا سوچا بھی نہیں ہوتا تین راتیں اور تین دن میں ان کے ساتھ رہا لیکن وہ عشاء پڑھتے جماعت سے اور فجر تک سوئے رہتے اٹھ کے فجر پڑھتے تحجد بھی نہیں پڑھتے صدقہ بھی میں ان سے زیادہ دیتا تھا باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا تھا کہ میں تو زیادہ ذکر فکر کرتا ہوں فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ اتنا بڑا کرم تین دفعہ حضور نے جنت ہی کہا فرماتے ہیں میں تیسرے دن آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کس لی آئے تھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ گھر تو قریب ہی ہے اور تین دن مہمان کوئی رہے تو بات تو سمجھنے والی ہے فرمانے لگے اس لیے آیا تھا کہ تُو وہ خوش قسمت ہے کہ جسے تین دفعہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی بس میری بات مکمل ہو گئی آپ نے گوھر کرنا ہے میری بات پر اور خدا رہا اگر آپ صرف سوچ لیں گے نا تھوڑا سا اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو شاید میرے لیے کچھ زخیرہ آخرت بنے تھوڑا سوچ لینا تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے عمل آپ نے میرے دے کیلئے ہیں جو ہیں کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ایک شئے میرے پاس ہے یہ مسلد امام محمد بن عبل میں حدیث موجود ہے کہنے لگے کہ کرم کا کہ وہ کیا فرمانے لگے میں نے جب بھی اپنا سینہ دیکھا ہے نا میرا سینہ بڑا صاف ہے نہ بغض ہے نہ عداوت ہے نہ کینا ہے نہ حسد ہے نہ کسی کے لیے چودہ طبق دلے دے اندر تیسا تمبوں وانگوں تاڑے دل دریا سمندروں ڈونگے تی کون دلاندیاں جہانے کہنے لگے سینہ کشادہ ہے سینے میں حسد اداوت بغض جو سینے صاف کرے نا اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں حضور نے جو ہمیں عصوہ حسنہ دیا ہے وہ سادہ ہے کھلے دل والا ہے اپنی زندگی نبی کریم کے طریقے کسی نگیزی کو فالو کرنا جو ہے تو رسول کریم کو کرے نا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تاکہ ہماری زندگی کے سارے معاملات بہتر ہو سکیں دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنا اچھا اعتمام کیا اور جو تشریف لائے اللہ صد کی حاضری قبول فرمائے یہ ہو گیا نا اب نماز کا بھی ٹائم ہو جی اچھا چلے میں ایک منٹ بات اور کر دیتا ہوں جی میں نا جی بھی یہاں کو منٹانی تقریر نہیں تو اسی مولوی ہو صدیہ جڑا تھوڑی تقریر کرتا ہے یہ تو پھر تو انہوں پرچی پانی چاہیے دیسے آپ غور کریں جی اللہ آپ کو خوش رکھے میں انہیں جو گئی ہیں جی بس میں جو بات کرنی تھی کر بیٹھا ہوں اللہ خوش رکھے یا آپ مجھے کوئی مقصود مضمون دے دیتے ہیں میں اس پہ بات کر دیتا اب تو میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات بھی اضافی نہ ہو گل تھوڑی کھیچ لیے تاکہ لمبی ہو جائے ایسا نہیں مضمون ہو مضمون کی بات ہو اور موقع کے مطابق ہو وہ میں کر لیا چلے ایک بات میں اور کر دیتا ہوں دوستوں کی کہنے پر دوستو حضور کی جو ولادت ہے نا جو ملاد ہے وہ انقلاب کا نام ہے ملاد کا جو لفظ ہے نا ہمارے ہاں تو کچھ چیزیں اس طرح بنا دی جاتی ہے نا کہ کوئی ایونٹ آیا ہے تو بنایا اور گزر گیا ہے ملاد بیسے تو یہ ایک مستقل انوان ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے ملاد ایک انقلاب کا نام ہے جب آپ لفظ ملاد بولتے ہیں نا کہ حضور کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے شرک کی نفی ہوتی ہے چونکہ جس کا ملاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا چونکہ اللہ تو لم یلید ولم یولاد ہے تو حضور کا تو ملاد ہو رہا ہے جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا دوسری بات ملاد کا مطلب کیا ہے ملاد اپنے مفاہین کے لحاظ سے بڑا وسیعہ ملاد کا مانا یہ ہے کہ حضور سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں اب ملاد ہوا تو انقلاب آ گیا اب بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی پکی اسے پورا عصہ دیا ہے شریعت اسلامیان پورے عزازات دیئے بیٹی کو پورا سمالہ دیا ہے ملاد کا مانا یہ ہے کہ حضور سے پہلے غلام بکھتے تھے اور بعد میں حضور نے مفہوم ہی بدل دیا بدل دیا ابودعو شریف میں حدیث ہے حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے اوکی گلیں تو سی تانی پہ بول دے وا واوکی گل میں پتہ ہے نا تمہارے غلام تمہارے ملازم تمہارے بھائی ہیں اور انہی گل نہیں صرف کہ اوہ تو میرا ویر ہے تو میرا پتر ہے اتگل مکائی نہیں حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں بھی کھلانا جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بوجھ ڈالو طاقت سے زیادہ تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا ان کے کام میں ان کی تو ملاد النبی کا مطلب تو انقلاب ہے ملاد شریف کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانہ ربیل اول کو جب تشریف لائے تو کائنات کے سارے اصول بدل دیئے رسول پاک میں انقلاب کا نام ملاد ہے انقلاب کا یہ جلوس ہوتا ہے نا ملاد کا ویسے تو ہمارے ہاں رواج ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا اور وہاں لوگ جاتے ہیں بڑی خوشی سے لیڈر کو رازی کرنا ہوتا ہے نا پھر یہ بھی نہیں پوچھ دے کہ جانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے یہ بھی نہیں پوچھ دے جیڑی گڑی کدی کسے مارے دی کامر نہیں آئی ہوتے تھے بھی چھے بندے بھائیں ہوتے اور آج اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں اگے بھی فوٹو پچھے بھی فوٹو دائیں بھی فوٹو کیا کرتے ہو کن کے پچھے بھارتے ہو جو پچھلے پانچ سال کسی اور کنارے لگا رہے تھے اور اگلے پانچ سال اللہ جانے کس کے لگائیں گے یہ جو ملاد کا جلوس ہوتا ہے نا ملاد کا جلوس یہ امت کا نبی سے رشتہ بیان کرتا ہے یہاں جب نعرہ لگتا ہے نا تو وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اب غلامی کے بوت ٹوٹ گئے سارے بینقلاب آ گیا ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی فکروں کا نام ہے انقلابی سوچوں کا نام ہے حضرت سیدہ آمنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی جو حضور کے والدین ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے سب سے زیادہ حسین لوگ تھے اور سب سے زیادہ نفیس لوگ تھے پاک پشتوں پاک رحموں سے اللہ نے میرے رسول کو پیدا فرمایا ملاد شریف کو بھی جب تک ہم اسے جذبات کا عصانی نہ بناتے یعنی ہمارے دل سے یہ بات بیداری کے ساتھ نکلے کہ مالک شکر ہے تُو نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا شکر ہے تُو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا جب تک یہ یعنی جذبات کے ساتھ نکلے جیسے بندہ کبھی روڑی پڑتا کیا خیدہ چاہاں چڑ گئے چلتا ہمیں ایک مثال دینا ہے پھر تُو سی چھتی سمجھنا ہے کئی جگہ تے بچہ میٹرک کر دا ہے کئی جگہ تے اببہ میٹرک کر دا ہے کیونکہ وہ ساری محنت اببہ جی دی ہوں دی اببہ جی بچارے زور دیتے ہیں پیچھا کرتے ہیں دیکھو کچھ منڈے نراز نراز تک دینے میں میں صحیح کہہ رہا ہوں میرا دل کر دیکھ کئی آری کچھ بچے میٹرک کر دینے تُو نے اببہ جی نواک ہے تُو ساں کیتا ہے نہیں تینے کونی سی کرنا بعض جگہ والد ہی کرتا ہے میٹرک اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے جب میٹرک کیا تھا تو اکتیس مارچ کو نتیجہ آتا تھا تو جنہ جنہ پیپر دیتے ہوں دے سان یک مارچ تو نماز بھی شروع کر لیے سان ان کا والد بھی شروع کر لیتا تھا کیونکہ نتیجہ آتا تھا نا اکتیس مارچ کو او پھر اکتی مارچ انہوں اببہ جی اڈے رازی ہوں دے سان ایڈے رازی ہوں دے سان ایڈے رازی ہوں دے سان منڈا پاس ہو گیا ہے کہ جیڑے بندے نے نہیں ہوئی نا خوش ہونا انہوں بھی فون کر لیں دے سان کہن سان پائی مبارک کو بھی تیرا پتیجہ پاس ہو گیا ہے او بھی چلو جس طرح نہیں بھی اس مبارک دیتی جواب اچ مبارک لیکن وہ خوشی ایسی ہوتی تھی جو سوالی نہیں جاتی تھی مبارک کو بھی بیٹا پاس ہو گیا ہے جب وہ بھی کہتا تھا خیر مبارک حالانکہ رویہ اس کا وہ نہیں تھا آپ بات کو سمجھ لیں کچھ خوشیاں سنبھالی نہیں جاتی نہ سمجھ آئے تو حضرت انس من مالک فرماتے ہیں وہ دن نہیں بھولتا جس دن حضور حجرت کر کے مدینہ آئے تھے نبی پاک حجرت کر کے مدینہ آئے تو جو صحابہ میں جوش خروش تھا جو محبت تھی جو رنگ تھا جو انداز تھا وہ اتنا نوکھا اور نرالا تھا کہ فرماتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے منظر جاتا بنو نجار تگڑا قبیلہ تھا عرب کا بچیاں دف لے کے بیٹھ گئی وہ ننی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی تو وہ تصور پیدا کریں اس طرح کا لہجہ ہو کہ خوشی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی